اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر نماز کے بعد جب بند آیت القرصی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے کتنی بڑی خوش خبری ہے اور اس عمل کو کتنا احتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض زرجمان سے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے موت آئی اور جنت مل گئی اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت القرصی رات کو سوچے میں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی حفاظت فرماتے ہیں اس کے گھر والوں کے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑھوسیوں کے بھی حفاظت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے اہل وعیال کی بھی اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے بھر اس لیے اس عمل کو بہت احتمام سے کرنے کی ضرورت ہے سعید آج شہدانہ فرماتے ہیں کہ ایک آج نبی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حبیر اسلام میرے رزق میں برکت نہیں ہے یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت القرصی کہاں گئی اگر تم آیت القرصی پڑھ لوگے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں تنخواہ تھوڑی ہے فضا ہے اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت القرصی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت فیدہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس دانوں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آیت القرصی پڑھنے والے کو اللہ شکر کرنے والا دل ستین کے آمال اور نبیوں جیسا عجر عطا فرماتے ہیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو مل رہی ہیں شکر کرنے والا دل صدیقین کے آمال اور نبیوں کے جیسا عجر عطا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے انشاءات فرمایا کہ آیت القرصی عرض کے خزانوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی یعنی یہ انعام اللہ نے فقط اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے تاکہ ان کی امت اس سے نفع اٹھائے کسی اور نبی کو نہیں ملی اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو کرنا ہے ایک حدیث موارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے ان کا جی آیت القرصی تو نبی اسلام فہم مبارک کو اللہ تمہیں نے جو علم دیا ہے اس میں برکت ہو اور ایک حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ اسم آزم تین صورتوں میں ایک صورہ بکرا دوسرے صورہ آل عمران اور تیسرے صورہ تاہا تو ایک بدر فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم آزم ہو سکتا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بکرا میں آیت ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور سورہ عالم ران میں ہے الف لا میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور سورہ تاہا کے اندر آیت ہے وَعَنَتِ الْوُّجُّهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الْحَيُّ الْقَيُّمِ یہ اللہ تعالی کا اسم آزم ہے اس لیے ہم نے محراب میں یا ہی یا قیوم لگ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین جردی کی اسم آزم ہے ہمارے بدرگوں نے اس کو ہمارے بدرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جو اسم اللہ ہے وہ اسم آزم ہے بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب سم کو عطا فرمائی کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی اور نبی رسالہ نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے سوچتے ہی نہیں اللہ تعالی ہمیں باقائدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کل تفانی بادشوں کا سلسلہ ہے اور ہمارے ملک کے بہت سارے علاقے تفان کی زد میں آ چکے ہیں ہم جب وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھتے یہ سنتے ہیں تو دل بہت دکھی ہوتا ہے عورتیں بچے پریشان ہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں پھر وبائی امراض الگ پھیل رہی ہیں اور ان کی مدد کے لیے کوئی جاتا اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی تکلیف سمجھیں اور ان اپنے بھائیوں تک جو پہنچا سکتے ہیں امدادی سمان پہنچائیں کھانے پینے کی چیزیں ہو پکا ہوا کھانا ہو دوائیاں ہو ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے لیکن دھیان نہیں دیتے بے دھیانی ہوتی ہے بے دھیانی ہوتی ہے مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ آج جمعہ میں آنے سے پہلے ہمارے جماعت کے قریبی ساتھی ہیں ان کی فیملی مجھے ملنے آئی تو اس بچی نے اپنا زیور اتار کے مجھے دیا ہے میں نے پوچھا یہ کس لی ہے کہن لگے کہ آپ دو تین دن سے بہت فکر مند ہو رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنا فالتو زیور اللہ کے راستے میں دے دیتی ہے دل اتنے اچھے ہیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ خرص کر سکتا ہے جو غریب ہے وہ سینکڑوں میں کرے جو اس سے زیادہ امیر ہے وہ ہزاروں میں کرے اور جن کو اللہ نے فالتو مال دیا ہے وہ لاکھوں میں کریں ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے حبیب فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن ہے حبیب فاؤنڈیشن وہ اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی جب ہمارے اس علاقے میں سیلاب آتا تھا تو ہم نے بہت مرتبہ لوگوں کو متاثرین کو مکان بھی بنا کے دیئے اور ان کو امزادی پیکج بھی دیئے ہمارا ارادہ اب بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ابھی بھی اپنے بندے بھیجیں گے اور اس علاقے میں متاثرین کی مدد کریں گے تونسہ کے علاقے کے کچھ علماء ہیں جو ہمارے مدرسے میں استاد ہیں تو ان کی وساطت سے وہاں متاثرین کو چیز پہنچائی جا سکتی ہے راجنپور کے علاقے میں بھی ایک مدرسہ ہے ہمارے اپنے قریبی ساتھیوں کا تو ان کی وساطت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ہمارے ملک کو اس پریشانی سے نجات اتا فرمائے اور جو لوگ بھو کے پیاسے ہیں اور جو لوگ بھو کے پیاسے ہیں اور آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دوب سے اور بارش سے بچنے کے لیے بھی وسائل مجسر نہیں اللہ ہمیں اسواب کے طور پر ان کی بھرپور مدد کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین